ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV کنیڈین صوبے اونٹیریو میں کورونا وارس میں مسلسل اضافہ جاری شدید متاثر ہونے والی مریضوں کو ریجن سے باہر بھیجنے کا فیصلہ الیمنٹری سکول میں آن لائن پڑھائی پچیس جنوری تک جاری رہے گی سابق لیبرل ایم پی کے خلاص سمات آئندہ ماہ تک ملتوی کے اس کو تین فروری کو عدالت میں واپس کرنے پر اتفاق راجگریوال نے ان پر لگنے والے زمات کی تردیق کی ہے کنیڈا میں ویکسین کی فراہمی سسروی کا شکار پریمیرز کا ٹوڈو پر فراہمی بڑھانے کیلئے دوستانہ دباؤ پریمیر کا کہنا ہے کہ موجود الافتار سے زیادہ تیز ویکسین فراہم کر سکتے ہیں کنیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری مریضوں کی مجموعی تعداد 6,35,134 تک جا پہنچی حالاقتیں 16,580 ہو گئیں صدر ٹرم کا نیا ویڈیو بیان لہجے میں تبدیلی امریکی صدر پرابن انتقال اقتدار کی باتیں کرنے لگے کہتے ہیں ہنگامہ رائی کرنے والوں کو قانون کا سامنا کرنا ہوگا کریئر کی ابتداء میں مجھے صلحیتوں سے آری سمجھا گیا نورا فاتحی کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد وہ گھر جا کر بہت روئیں اور بھارت چھوڑنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا بولی وڈ ادکار آمر خان تنقید کی زد میں بغیر مارکس کے کٹ 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 کھیلتے ہوئے ویڈیو سامنے آگئی سوچل میڈیا سارفین کی جانب سے آمر خان پر تنقید کے تیر برسائے جا رہے ہیں دنیا بھر میں کورونا وارث سے امواد انیس لاکھ ہو گئیں کورونا وارث کی نئی شکل اسپین میں بڑی پابندیاں آئے دنیا بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد آٹھ کلور پچیاسی لاکھ تین ہزار تین سو چار تفجہ بہنچی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کنیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکہ شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کنیڈین سوبے آنٹیریو میں کورونا وائرس میں مسلسل اضافہ کا سلسلہ جاری ہے جبکہ سوبائی حکومت نے ایلیمنٹری سکولوں کو گیارہ جنوری کے بجائے پچیس جنوری کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کنیڈین سوبے آنٹیریو میں کورونا وائرس میں مسلسل اضافہ جاری ہے انتظامیہ نے کورونا وائرس سے شدید متاثر ہونے والے مریضوں کو ریجن سے باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے کنیڈین سوبے آنٹیریو میں کورونا وائرس میں مسلسل اضافہ کا سلسلہ جاری ہے جبکہ سوبائی حکومت نے ایلیمنٹری سکولوں کو گیارہ جنوری کے بجائے پچیس جنوری کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے صوبے میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے پینتیس سو انیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ نواسی افراد ہلاک ہوئے صوبے کے پریمیر ڈک فورڈ نے اپنے بیان میں کہا کہ صوبے بھر میں شہریوں کی صحت سے مطالق خطرہ ٹلا نہیں ہے ہماری ترجیح طلبہ، اساتذہ، سکول عملے اور تمام شہریوں کو محفوظ رکھنا ہے ہمیں وائرس کے پھیلاو کو روکنا ہوگا اور آج کے اقدامات ہمیں اس محلق وائرس کے پھیلاو کو روکنے میں مدد فراہم کریں گے دوسری جانب صوبائی حکومت نے اسپطالوں کو ہدایت کی ہے کہ کرونا وائرس سے شدید متاثر ہونے والے مریضوں کو ریجن سے باہر بھیجنے کی تیاری کریں حکام کا کہنا ہے کہ ہمیں اس سطح پر صوبائی نظام کے طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے جس کی ضرورت پہلے کبھی نہیں تھی سابق لیبرل میمبر پارلیمنٹ راج گریوال کو اپنے منصب سے متعلق دھوکہ دہی اور اعتماد کی خلاف ورزی کے الزام کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کا کیس آئندہ ماہ تک ملتوی کر دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سابق لیبرل میمبر پارلیمنٹ کو اپنے منصب سے متعلق دھوکہ دہی اور اعتماد کے خلاف ورزی کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کا کیس آئندہ ماہ تک ملتوی کر دیا گیا راج گریوال کے وکیلوں نے ایک مختصر ورچول سمات کے دوران اس کیس کو تین فروری کو عدالت میں واپس کرنے پر اتفاق کیا ان پر الزام ہے کہ انہوں نے لاکھوں ذاتی قرضوں کے لیے اپنی سیاسی پوزیشن کو استعمال کرنے کی کوشش کی جس کا انہوں نے بفاقی اخلاقیات کے کمیشنر کو انکشاف نہیں کیا تفتیش کاروں کا یہ بھی الزام ہے کہ اس نے ٹیکزہندگان کی مالی آنت سے چلنے والے ہلکا دفتر کے بجٹ میں سے رقم اپنے مفادات کے لیے استعمال کی گریوال نے ان الزامات کی تردید کی ہیں کینیڈا میں صوبوں کے پریمیرز وزیراعظم جسٹن ٹوڈو پر ویکسین کی فراہمی کو بڑھانے کے لیے دوستانہ دباؤ ڈال رہے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا میں صوبوں کے پریمیرز وزیراعظم جسٹن ٹوڈو پر ویکسین کی فراہمی کو بڑھانے کے لیے دوستانہ دباؤ ڈال رہے ہیں کینیڈا میں تقریباً ایک لاکھ بچانوے ہزار کے قریب شہریوں کے ویکسین کی پہلی خوراک دی جا چکی ہے جبکہ چار لاکھ پچیس ہزار خوراکیں فراہم کی گئی ہیں کینیڈین وزیر آزم اور صوبوں کے پریمیرز کے درمیان ہونے والی میٹنگ میں پریمیرز نے وزیر آزم کو بتایا کہ ان کے پاس کینیڈین شہریوں کو موجودہ رفتار سے زیادہ تیز ویکسین فراہم کرنے کی صلاحیت موجود ہے انہیں وفاقی حکومت کی مدد کی ضرورت ہے کہ ویکسین کی فراہمی کو تیز کریں کیو بیک کی حکومت اس بات پر زور دے رہی ہے کہ انہوں نے جتنی خوراکیں جنوری کے مہینے میں وصول کی ہیں وہ اسے ایک ہفتے میں شہریوں کو لگا سکتی ہے صوبے کے جاری کردہ آداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ ان کو موصول ہونے والی ویکسین میں سے صرف نصف کینیڈا کے شہریوں کو ہی دی گئی ہیں حالانکہ صوبائی سہیت کی ایجنسیوں کے ذریعے حفاظتی ٹیکے لگانے کی رفتار روزانہ بڑھ رہی ہے البرٹا کے وزیرعالہ جیسن کینی نے اس ملاقات کے بعد کہا ہمیں تشویش ہے کہ جب ہم ٹیکہ لگانے کی رفتار کو منتخب کریں گے تو فراہمی نہ کافی ہوگی کیو بیک صوبہ کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبہ بھر میں کرونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ بیس ہزار پانس سو اٹھارہ ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چھے لاکھ پینتیس ہزار ایک سو چونتیس تک جا پہنچی جبکہ حلاقتیں سولہ ہزار پانس سو اناسی ہو گئیں کیو بیک صوبہ کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبہ بھر میں کرونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ بیس ہزار پانس سو اٹھارہ ہو گئی ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وارث کے باعث ہونے والی حلاقتوں کی تعداد آٹھ ہزار پانس سو باسٹھ تک پہنچ چکی ہے اونٹیریو میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ چار ہزار ایک سو پینتالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتوں کی تعداد چار ہزار آٹھ سو چھپن ہے کینیڈین صوبہ البرٹا میں ایک لاکھ آٹھ ہزار چار سو انتر افراد کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ ایک ہزار دو سو سترہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں چھپن ہزار پندرہ افراد میں کرونا وارث کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وارث سے ہونے والی حلاقتوں کی تعداد نو سو ستر ہے ڈاللڈ ٹرم کے حامیوں کی جانب سے دار الحکومت واشنٹن دی سی میں گزشتہ روز ہنگامہ آرائی اور الیکٹورل ووٹنگ کو روکنے کانگریس پر چڑھائی کی گئی تھی تہام اب صدر ٹرم نے پر امن انتقال اقتدار کی تزدیق کر دی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دار الحکومت میں ٹرمپ حامیوں کے پرتشدد مظاہروں کے بعد صدر ٹرمپ نے ویڈیو بیان میں پر امن انتقال اقتدار کی باتیں شروع کر دی تفصیلات کے مطابق دار الحکومت واشنٹن دی سی میں گزشتہ روز ہنگامہ آرائی اور الیکٹورل ووٹنگ کو روکنے کانگریس پر چڑھائی کی گئی تھی تاہم اب صدر ٹرمپ نے پر امن انتقال اقتدار کی باتیں شروع کر دی ہیں ٹرمپ نے ان خیالات کا اظہار اپنے ویڈیو بیان میں کیا انہوں نے کہا کہ پر امن انتقال اقتدار کی اپنی بات پر قائم ہوں کیپیٹل ہل پر ہنگامہ آرائی کی مضمت کرتا ہوں انگامہ آرائی روکنے کے لیے نیشنل گارڈز نائنات کیے ہیں امریکہ کی بطور صدر نمائندگی زندگی بھر احساس کی بات رہے گی ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ مفہمت اور امریکیوں کے زخم پر مرہم رکھنے کا وقت ہے ہم سب کو امریکہ کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ 20 جنوری 2021 کو نئی انتظامیہ ریاستہ ہائے متحدہ امریکہ کی باغ دور سنبھالی کی کینیڈا کی مراکشی نزاد ادکارہ نورا فتیحی نے بولی وڈ میں اپنے کریئر کی ابتدائی مشکلات کے حوالے سے اپنے تجربات بیان کیے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کی مراکشی نزاد ادکارہ نورا فتیحی نے بولی وڈ میں اپنے کریئر کی ابتدائی مشکلات کے حوالے سے اپنے تجربات بیان کیے ہیں بولی وڈ اداکارہ کرینا کپور کو آن لائن دیئے گا انٹرویو میں نورا نے بتایا کہ جب وہ کینیڈا سے بھارت آئیں تو یہاں انہیں کوئی نہیں جانتا تھا اور ابتدائی مشکلات اور لوگوں کے رویے کے باعث وہ واپس کینیڈا جانے کو تیار ہو گئی تھی نورا نے بتایا کہ ابتدائی میں انہیں ایک خاتون ڈائریکٹر نے اپنے گھر بلا کر بے انتہا تنقید کی اور مجھ پر چیختے ہوئے کہا تمہیں بالکل کام نہیں آتا اور تم صلاحیتوں سے آری ہو تمہارے جیسے لوگ ہمارے پاس پہلے ہی بہت ہیں انہوں نے اس ڈائریکٹر کا نام نہیں بتایا تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے بعد وہ گھر جا کر بہت روئی اور بھارت چھوڑنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا تاہم بعد میں حمد اور محنت کے ساتھ انڈسٹری میں اپنی جگہ بنائی حال ہی میں بالی وڈ اداکار آمر خان کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ بغیر ماس کے بچوں کے ساتھ باہر کرکٹ کھیل رہے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں اب حال ہی میں بالی وڈ اداکار آمر خان کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ بغیر ماس کے بچوں کے ساتھ باہر کرکٹ کھیل رہے ہیں اس ویڈیو پر سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے آمیر خان پر تنقید کے تیر برسائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے ماس کیوں نہیں پہنا ہوا آمیر خان کی ویڈیو پر بھارتی اداکارہ کشور مرچن نے تفسرہ کیا کہ ان میں سے کسی نے بھی ماس نہیں پہنا ہوا کیوں کشور مرچن کے تفسرے کے بعد دیگر سارفین کی جانب سے اداکار آمیر خان کو ماس نہ پہننے پر آرے ہاتھوں لیتے ہوئے ان پر تنقید کی جانے لگی دنیا ابھی کورونا وائرس کی تباہ کاریوں سے سنبھل نہیں پائی تھی کہ برطانیہ میں دریافت ہونے والے نئے کورونا وائرس نے یورپی ممالک میں سنسنی پھیلا دی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کورونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 8,85,3,304 تک جا پہنچی ہے جبکہ سموزی وائرس سے ہلاکتیں 19,6,749 ہو گئیں جبکہ 6,36,12,605 کرونا مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سرے فیرس ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک 3,74,124 افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد 2,21,032,045 ہو چکی ہے ایک ارب سے زائد آبادی بالا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فیرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس سے 1,50,606 حلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ سموزی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,47,14,044 ہو گئی کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کیس فیرس میں برازیل تیسے نمبر پر ہے جہاں یہ جان لیوہ وائرس 2,498 زندگیاں نکل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 89,6,673 تک جا پہنچی ہے کرونا وائرس سے روس میں کل امواد 60,457 ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 33,32,142 ہو چکی ہے برطانیہ میں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد دوبارہ تیزی سے بڑھنے لگی ہیں یہاں اس سے امواد کی تعداد 78,508 ہو گئی جبکہ کرونا کے کیسز کی تعداد 28,89,499 ہو چکی ہے ترکی میں کرونا وائرس سے امواد 22,264 تک جا پہنچی ہے جبکہ کرونا وائرس کے کیسز 22,96,102 ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں 36 نمبر پر پہنچ گیا جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد 6,278 ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,63,485 تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت کتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ٹ موسیقی